بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ صدق اللہ وَمَوْلَانَ الْعَظِيمِ تَبِی شَرْحْ لِهِ صَدْرِي وَيَسِرْ لِهِ أَمْرِي وَحْلُ نُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُو كَوْلِي يَفْقَهُو كَوْلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْدُرَ حَالَنَا يَا حَبِي بَاللَّهِ اسْمَا قَالَنَا إِنَّنَا وَإِنَّنِي فِي بَارِهِ هَمِّ مُغْرَقٌ خُدْ يَدِيسَهِ اللَّنَا عَشْقَالَنَا لِي خَمْسَةٌ نُطْفِي بِهَا حَرَّ وَبَعِ الْحَاتِمَةِ اَلْمُصْتَفَى وَالْمُرْتَزَى وَبْنَاهُمَا سَيِّدَا زَهْرَا يَا حَزْرَ السَّخِدَمْ مِرَا لَالْفَاقْ بَحَوَدْ شِيْرَ كَلْنَدَرِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُمْ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَانُوا صَلُّمُ عَلِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بابا زیادر شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین بھئی کہنا نہ پڑے پڑے اب تو بچے بچے کو یاد ہو گیا حبیب صاحب اس سے تر رہے آپ آگے آجیں پیچھے بیٹھیں آگے کیا باوازی بلند اظہار کریے شاہ است حسین بادشاہ جنگل جنگل کو مصطفی کا مدینہ بنا دیا جنگل جنگل کو مصطفی کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تُو نے حسین مرنے کو جینہ بنا دیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین زور سے بولو سبحان اللہ وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین عالی ہے وہ کہ جس نے بھی کھویا نہیں حسین عالی ہے وہ کہ جس نے بھی کھویا نہیں حسین کہتو ہوا سے جا کے اب شور نہ کریں تیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین شاہ است حسین بادشاہ سرداد ناداد بڑے بڑے شوراں پیدا ہوں گے بڑے بڑے سکالر بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے شیخ القرآن آئیں گے واموین و دین اللہ تیری قبر پر کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے ایسا قصیدہ لکا ہے ایسا حسین کی بارگاہ میں من قبط کا نگرانہ اشار کی صورت میں پیس کیا ہے فرمایا سرداد ناداد دست دانی دست یزید حقق حسین 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 بادشاہ حسین حسین جانے جانا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک مقدس مطار بارگاریہ میں حدیعہ یقیدت و محبت نظرانہ یقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں بیان کی توفیق عطا فرمائے آپ کو مجھے حق سن کے حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنے محبوب کا اور محبوب کے نوازوں کا عشق عطا فرمائے دوروں نزدیک سے اتنے مہمانی گرامی تشریف لائے ہمارے مسجد کے نمازی حباب محترم المقام عزت ماب سید علی حسین شاہ صاحب ڈی پی ڈریکٹر انٹی کریپشن آپ ملک نسار عوان صاحب کی دعوت پر تشریف لائیں ہم آپ کو ان کو شامدید کہتے ہیں محترم نیا محمد اشرف صاحب محترم محمد بابر صاحب حاجی اقبال صاحب اور میروالی صاحب جگر جتنے عباب آئیں اللہ سب کانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ نیکیوں کے زخیر عطا فرمائے عباب زیباکار آپ عباب کو معلوم ہے کہ جمعہ شریف کا وقت بھی کم ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے اور لوگوں کو ذکر حسین آل مصطفیٰ گئے دلوں سے منور کیا جائے بحمد اللہ تعالی ہماری اس جامعہ مسجد نفیہ غوثیہ تکیہ چوک کھاڑک لاہور میں ذکر حسین کی محفلیں بھی سجیں ہیں اور جمعہ بھی سجیں ہیں اسی طرح الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور ہم نے بتایا ہے ہم ہی حسین نہیں ہیں جی چلیں آپ آغاز میں ایک بات ارد کر دیتا ہوں اگر آپ اس پہ اتفاق کریں گے کہ رات بھی ایک جگہ محفل میں میں نے یہ جملہ کہا تو ابھی بھی میرے ذہن میں آگیا کہ بحمدللہ تعالی ہم ہی حسینی ہیں کیونکہ میری ماں بھی حسینی ہے میرا باپ بھی حسینی ہے میری ماں بھی حسینی میرا باپ بھی حسینی ہے اسی لئے ہم پکے حسینی ہیں الحمدللہ ہم پکے حسینی ہیں اب آب ازی بکار اللہ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے کیمہ کیمہ کر دیا جائے لوگوں کی نصروں میں وہ دنیا سے جانے والا یعنی مرنے والا لوگوں کی نظروں میں ایسا ہوگا اس کی گردن کٹی گئی بازو کٹے جسم پر لا تعداد زخموں کی نشان آئے لوگوں کی نظروں میں یہ ہو گیا کہ یہ بلکل ختم ہو گیا اب تو پتہ نہیں حشر والے دن اس کے جسم کا کیا یا اس کے عذا کا کیا حال ہوگا مگر یہ انسان کی عقل ہے مگر عقل کو وہاں پر نہیں دھڑانا جہاں میرے اللہ کا قرآن آ جائے قرآن سے محبت کرنے والے سبحان اللہ فرمائے جہاں اللہ کا قرآن آ جائے وہاں پھر عقل کو استعمال نہیں کرنا وہاں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ اس پر غور کرو یہ جو پڑھ رہے ہو اس پر غور کرو یہ کیا ہے تو فرمایا جب غور کرو گے تو تمہیں میرے محبوب کی زبان پر یقین ہو جائے گا کہ حسنین کے نانا نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمْوَادِ مر جائے کیمہ کیمہ ہو جائے لوگوں کی نظروں میں تو اس کی گردن جدا ہو گئی بازو کٹے گئے جسم کے عذا کو کٹا گیا فرمایا ہر چیز کار دی جائے بازو کہاں پڑے ہیں سر کہاں پڑا ہے در کہاں پڑا ہے مگر اللہ کے قرآن نے اس کو زندہ کہا فرمایا کیوں اس کے دل میں ارادہ اور نیت تھی میری جان جائے تو اس کی رضا کے لئے جائے میری جان جائے تو اس کی رضا کے لئے جائے اب اللہ کی رضا کیا ہے فرمایا جو میری رضا میرے محبوب کا عشق لے کر میرے محبوب کا پیار لے کر دنیا سے جائے گا بظاہر لوگوں کی نظروں میں تو مر جائے گا بظاہر تو لوگ سوچیں گے اس کا تو حال و عوال ہی ختم ہو گیا فرمایا نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہیں وَلَا تَقُولُوا لِبَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْا اَخْيَاؤُمْ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور ہی نہیں ہیں وہاں کیسا کھایا جاتا ہے غور نہیں کیا آپ نے تمہیں شعور ہی نہیں ہیں وہاں کیسا کھایا جاتا ہے کیسا پیا جاتا ہے ان کی حسرتیں پوری کی جاتی ہیں کیوں؟ اس کی رضا کو شامل حال رکھا ہے حضرات ایک مثال حضور علیہ السلام کے جدہ امجد جدہ اعلا جدہ امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ نہیں ارض کی یا اللہ اگر انسان مر جائے گا تو دوبارہ زندہ ہوگا قرآن ہے دلیل دے رہا ہوں توجہو فرمایا ارز کی یا اللہ اگر مر گیا تو دوبارہ زندہ ہوگا اللہ نے فرمایا اختصار اکسا صرف مثال دے رہا ہوں کہ زین میں بیٹھ جائے ہاں کیسے زندہ ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے ارز کی اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے یا اللہ یقین ہے ولیکن لیبّائیم اپنے دل کے اتمنان کے لئے کہہ رہا ہوں اپنے دل کے اتمنان کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اتمنان پہنچ جائے ہیں ہیں اللہ کے نبی کیا اللہ کے نبی متمین نہیں متمین ہے یہ کس کے لئے سبق مل رہا ہے آپ کے اور میرے لئے آپ کے اور میرے لئے پیغام آئے ابراہیم کا عرض کی یا اللہ میرے دل کو متمائن یعنی میرے دل کو سکون مل جائے گا اللہ نے فرمایا ابراہیم مثال دے رہا ہوں چار جانور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لو قبو ترقبا گٹھے کی اکٹھے کر کے اللہ نے ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام سے فرمایا اب ان کی گردنیں جُدہ کر اب ان کی گردنیں جُدہ کر یا اللہ جدا کر دی فرمایا ان کے پاؤں کاٹ دے کاٹ دیئے فرمایا اب ان کا اوپر سے خال کو اتار دے یا اللہ اتار دیا فرمایا اب ان کا ایک ایک کر کے قیمہ بنا یا اللہ کیا کروں فرمایا اس کا ایک ایک کر کے چھوٹی چھوٹی بوٹی کر ان کا قیمہ بنا مثال دے رہا ہوں بات سمجھ میں آجائے آپ کی قیمہ بنا ابراہیم علیہ السلام نے قیمہ بنایا علید علیدہ کر کے چاروں کو رکھا جب رکھ کر عرض کی یا اللہ اب چاروں زباہ ہو گئے چاروں کا قیمہ بن گیا اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ جیمہ توجہ ہو گیا یا اللہ اب کیا کروں فرمایا اب ان چاروں کو آپس میں اکٹھا کر کے ملا آپ توجہ نہیں کر رہے ہوں چھوٹی بھولیے ہاتھ اٹھا کے بھولو سبحان اللہ ابراہیم قریر اللہ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اب کیا کروں فرمایا ان چاروں کو اکٹھا کر اور ملا یا اللہ اب ملا لیا ہے فرمایا اب ان کو آپس میں ملایا جی مولا ملا دیا ہے فرمایا اب چاروں کو ملا کے ان کی تھوڑا سا قیمہ پکڑ اس پہاڑ کی چوٹی پر رکھ کے آن ایک دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ کے آن ایک تیسرے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ کے آن ایک چوتے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ کے آن اگمہ رکھ کر آن توجہ دور دور تک ان کی بوٹیاں ان کا قیمہ ان کا گوشت رکھ کر آن رکھ کر اسی جگہ پر واپس آ جا ابراہیم خیلی اللہ علیہ السلام کہے سارا گوشت وہاں علیہ دا علیہ دا کر کے رکھ کر واپس آئے تو بچھو حضرات جب رکھ کر واپس آئے اللہ نے فرمایا رکھ آئے جی مولا رکھ دیا ہے فرمایا اب تو آواز مار اب تو آواز لگا نہ کوئی بولے تو دکھ ہوگا اگر سمجھ بھی نہ آئے تو پھر بھی آپ کے اگر آئے تو پھر باوازی بلندہ دار کیجئے گا اللہ نے فرمایا اب ابراہیم آواز لگا ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اے کبوتر نام زبان پہ آیا کبوتر کا کبوتر پتا نہیں صرف ابراہیم نے نام لیا کبوتر آ جا آوازی تو کبوتر ہوا میں اڑتا رہا ہے کبوتر ہوا میں اڑتا رہا ہے ایک ایک کر کے چار جانوروں کو آواز دی یا اللہ یہ کہا فرمایا تُو نے کہا تھا وَلَاكِلِّ يَتْمَهِنَّ قَلْبِ اپنے دل کے اتمنان کے لیے یا اللہ پہلے تُو بندہ مر جائے گا جانور مر جائے گا قیمہ قیمہ ہوگا بوٹی بوٹی ہو جائے گی فرمایا ہاں میں وعدہ ہوا لا شریک ہوں میرے حکم سے تُو نے قیمہ کیا ملایا مگر دیکھنا تُو نے جس کو آواز دی وہ آیا سارے نہیں آئے آلہ قیمہ کٹھا کیا تھا سب کا گوش آپس میں ملا دیا تھا مگر جس کو تُو نے آواز دی وہ ہی آیا اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ارض کی یا اللہ میں تیرے پہ راضی بات سمجھ میں آئی مثال دیئے آپ کے ذہن میں آجائے وَلَا تَقُولُو حُسین کو دو سو اکیس زخم لگے یا کتنے بھی زخم تن مدد باب کے بدن پاک میں آئے سر تن سے جدا ہو گیا جدا ہونے کے باوجود بھی نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بتانا کیا چاہ رہا ہوں فرمایا ابراہیم نے جانوروں کو زندہ کیا تھا یہاں زہرہ کا بیٹا ہے علی کا لال ہے مصطفیٰ کا نواسہ ہے فرمایا یہ کل کو کوئی آواز نہیں دے گا کہ حُسین کو آواز دی تھی حُسین نے تب بولا تھا تب آواز دی تھی سنیے گا گھوڑ سے فرمایا حُسین کو کسی نے بولایا نہیں سر تن سے جدا ہوگر نیزے کی نوک پر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے توجہ ایدراد فرمایا ایسے زندہ ہے حُسین کو آواز نہیں دی آپ زندہ ہو وہ بندہ ستا ہوئے تو انہوں ہوشت نہیں نہ ہوں دے ایک سون دی گل کر رہے ہیں کیوں میرے جمیل ساتھ ستا ہوئے بندہ نے ہوشن دی کوئی ہوشن نہیں تو حُسین تھا سر تن نا لوگ جدا ہوئے ہیں تاڑ کدرے سیر کی تھی آواز نہیں دیتی فرمایا تنہوں پتہ نہیں میری امان دا نا زہرہ ہے آئے آئے میری امان دا نا زہرہ ہے میرے باب دا نا علی ہے حضرات امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلمہ دے غلاموں اشاقہ نے حسین بیٹھے ہوئے ہو غلامہ نے مصطفیٰ تبچھوں نے سنو میں کیا میں تے گلی گلی ہوکا دے رہے ہوں گلی گلی پیغام دے رہے ہوں افضل ہے کل جہان سے گرانہ حسین کا ہے افضل ہے کل جہان سے گرانہ موبیل پہ نہیں لگنا موبیل بناو ویڈیو پہ بندی نہیں مگر آواز بھی آپ کی آئے تھوڑا آکے کر کے رکھا جیے مگر اپنی واضی آن دے رہے آکی قطعات دور کر کے اس واضے باواضے بلندہ ہار کرو افضل ہے کل جہان سے گرانہ اگر جوان بندے ہاتھ اٹھا آکے بولنگے اللہ برکت اتا فرمائے گا بابا سب لندی دہار کرو افضل ہے کل جہان سے گرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان سے گرانہ ہسین کا اے افضل ہے کل جہان سے گرانہ ہسین کا اے لوگو سن لو نبیوں نبیوں کا تاجدار ہے نانا ہسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا ими ہسین 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 میرا حسین میرا تیرا تیرا اے تیرا میرا نبیوں کا تاجدار ہے نانا خدرات و جو فرماؤں شاگانے مصطفہ غلامانے مصطفہ بیٹھے ہوئے ہو خدرات و جو فرمانا میں کیا حسین زندہ ہے حسین ممنن والے زندہ نے مر جانا ہزارہ من مٹی پہ جانا کسے کم نہیں ہونا او تھے کم مونہ سنین دے نانے کم مونہیں او تھے کم مونہیں زہرہ دے بابا کم مونہیں او تھے کم مونہیں مدینے دے تاجدار نے آ جانا اج میں کسے دے تی پتر راضی کر کرا شان بیان کرا اندر حالا ہو شان نہ ہون مینہ خوش ہو جائے گا پیار پیدا ہو جائے گا کیوں نہ اندر نواسیاں در نہ لوا جنہی ماں بھی خوش ہو جانا ہے جنہی بابا بھی خوش ہو جانا ہے بعد میں عبد کرتا جاوا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آقا حسین لجبال نبی پاک مسجد نبی اندر بیٹھے ہوئے سر سے جنہی اندر گیا حسین نانے مصطفیٰ تھی خوشت سے آگئے پوچھتے آگے حسین بیٹھے ہوئے نے جناب اچھے نوکی پتا ہوئے حسین کھیڑ رہے نے کھیڑ دیاں کھیڑ دیاں آقا حسین لجبال کھیڑ دیاں کھیڑ دیاں نانے دی پوچھتے بین گئے ظلفہ نال کھیلن لگ پہنے ظلفہ نال پیار کرن لگ پہنے جب نہیں لگ سونے اللہ فرما رہا ہے تو سینہ تھلے تو سر سجدیوں نہیں چکڑا کیوں عرض کی دین رب ملالامین فرما رہا ہے سونے آگا جدو حسین جدو تک حسین جدو تک حسین اپنی مردی ناکھر لین آیا تو سی سر سجدیوں نہیں چکڑا میں کہ جی دیوان سے مصطفیٰ رب دی عبادت نو لمبیا کرن انہوں حسین آن دے دین جی دیوان سے مصطفیٰ رب دی عبادت نو لمبا کر دین اس انہوں حسین آن دین اے مصرہ زینے چرک کیا جے کہ حسین دی خاتر مصطفیٰ سجدہ لمبا سجدہ لمبا کیتا ہے سنی نا بات سرنا مارو مو بولو سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام خلیفہ اول خلیفہ المسلمین امیر المومنین سیدنا ابو بکر ستیک سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی نبی پاک دے پچھنا نماز پر نماز سے آئے توجہ حضرات میرے بات نماز پر نماز سے آئے مہربان نہیں مقصہ آگئے حضور مسلح امامت نے صدیق اکبر فروغ کے آدم دیگر صحابہ کرام حضور دے پچھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آلو آکے سرکار دے پچھے نماز پڑھنی شروع کر دیتی دل دیتر خیال آگیا لگدہ میرا وضو ٹھیک نہیں کھڑکیاں کھول کے گال سنیں آجے لگدہ میرا وضو ٹھیک نہیں حضرت صدیق اکبر نے انہا قدمہ دے واپس آئے واپس آئے فرماندے نے میں ویکھیا تن بندے کھڑے ہوئے تن بندے کھڑے ہوئے ایک نے پانی دا لوٹا پڑے آئے ایک نے تھال پڑے آئے ایک نے جسم صاف کرنا والا کپڑا پڑے آئے ابو بکر کدھر وضو کر نماز ہے کیوں پتہ نہیں میرا دل کہہ رہا ہے میرا وضو نہیں اچھا صدیق اکبر کہنا ہے کہ آو جی اسران وضو کرائیے لوٹا پھڑ کے کھڑونا اللہ کہنا ہے لو جی ہاتھ کرو تے وضو کرائیے ہاں ہاتھ پڑوں لوٹا ہاتھ کرو تھے لے جی وضو کرائیے صدیق اکبر وضو کیتا تھے دل نے جی خیال کر رہے ہیں بندے نہ ہوئے نے پینڈ دے بھی نہیں جاندے بھی نہیں پر میں نو آن دیا کیا ابو بکر آتے ہیں وضو کرائیے سنے آج ادھرات توجہ نال صدیق اکبر گندے نے وضو کر آیا وہ سائٹ دے ہویا تھال والا تھلے تھال رکھ کے کھڑا سی تھال لے کے سہٹ دے ہویا تیسرا کہنا ہے ابو بکر میں بھی کھڑو تاہم ہائے 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 مولنا تو سو پایا تو صدیق اکبر نے یار صدیق اکبر اب میں بھی تاول لے کے کھڑا ہویا کپڑا لے کے تو صاحب کر لو حضرت صدیق اکبر پڑھے آپ پڑھ کے صاحب کی تا صاحب کر کے آپ کہنے ہیں ادھر نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں صدیق اکبر وضو فرماد کے سرکار دے پچھے وضو رکو اندر گئے کتے گئے اچھی آوازیں رکو اندر سرکار رکو اندر گئے نے صدیق اکبر پچھے آئے رکو دے پہ شامل ہو گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رکو اندر گئے رکو اندر جا کے نماز مکمل کی دی آؤ میری سرکار دے غلاموں توجہ حلبال سنے آجے اور باواز ابناند اپنی محبت اور اپنے قیدے دائدار کرے آجے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آدھے غلاموں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آؤ فرماو دے میں رکو اندر آیا نبی پاک دنہ نماز ادا کی دیئے نماز ادا کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماو دے حال نماز ادا کی دیئے سرکار نے اپنا چہرہ پھیرے آؤ صحابہ والا اپنا چہرہ کیتا ہے صحابہ والا اپنا چہرہ کیتا ہے تیرے اور میری سرکار سرکار نے صحابہ دے چہرے والا اپنا چہرہ کیتا ہے سرکار نے اکھا میں چکھا ملائیاں نینہ نلنینہ ملے صدیق اکبر مخاطب ہو کے سرکار فرمان لگے اے ابو بکر اکھے میں بولنا اکھے میں بولنا واتے زمان نہ کہند آئے مصطفیٰ سچ پہ بول دینے اکھے میں بولنا واتے زمان نہ کہند آئے مصطفیٰ سچ پہ بول دینے آج مصطفیٰ سہا پاتے مجھ میں اندر اعلان کرنگے ابو بکر آج تو بولیں گا مصطفیٰ کہنگے ابو بکر سچ پہ بول دا ہے ابو بکر سچ پہ بول دا ہے حضرت ستیق اکبر دین اللہ تعالیٰ نو نبی پاک دی بارگاندر رضی کی دین یا رسول اللہ کی ہویا ہے حضور فرمایا اے ابو بکر حضور اللہ باقیہ یا میں سناوا یا تُو اپنی زبان نہ اظہار کرے گا یا تُو اپنی زبان نہ اظہار کرے گا حضرت ستیق کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اس شاہدان مصطفیٰ امام علمبیہ دے غلام بیٹھے ہوئے غلامان مصطفیٰ حضرت ستیق کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کی دین یا رسول اللہ سونیا اگو میں کہ ابو بکر اے نیا کہیا سونیا امام نماز پڑھاندہ ہوئے ان دی دے توجہ نماز والوں دیئے ان دی دے ان پیندہ اکیڑ ہوندہ ہے انہوں کی پتا ہوئے پچھے کی پیاندہ ہے مگر میں کیا ابو بکر دا حقیدہ سی جویں مصطفیٰ اکی پہ تک دینے او میں مصطفیٰ کائنات نو چار چفیروں پہ تک دے ہر پاسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر ہے ہر پاسے سرکار ویندے پہنے ان حضرات جو فرمایا جے علامہ نے مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نبی پاک علیہ السلام دی باہد عرض کی دین یا رسول اللہ سونیا ہاں میں بار کے آس ہم وضو کیتا ہے تین بندے کھڑے ہوئے سن میں نہیں جان دا پتہ نہیں کون سانے ایک نے دائے یا رسول اللہ میں باپس آیا ہاں تسی رکو اندر یہ گے سو امام الانبیاء نے فرمایا اے ابو پکر سن لیں جڑا وضو قرآن آلائے جبریلے امین علیہ السلام آئے آئے ہاتھ اٹھا کے اگر دل منے تے بولے آجے فرمایا موجن نوز صدیق اکبر نوز قرآن حضرت جبرائیل برگیاں حسنیاں آلائے نہیں پتا اے مصطفیٰ اپنے نال نہیں سوایا آئے اے سرکار نے نال کیوں نہیں سوایا حضرت صدیق اکبر نوز سرکار نے فرمایا پہلے دانا جبرائیلے دوسرے دانا میکائیلے دیسرے دانا فرمایا رضوانے جنت فرشتہ فرمایا رضوانے جنت نے تنہ دادس کے سرکار نے فرمایا توجہ ادرا میری سرکار نبی پاک علیہ سلام نے فرمایا ابو بکر سن لے جڑا چوتھا سی اسرا فیل نہیں پچھیں گا یار سن اللہ اسرا فیل کتنے سی آقا کریم علیہ سلام نے فرمایا جس ویلے تم وضو کرن کے آنس بات اندر مرکو اندر چلا گیا توجہ ادرا بابا سے بلند اظہار کرے یار رسول اللہ پھر آقا کریم علیہ سلام نے فرمایا جس ویلے تم وضو کرن کے ہاس واپس آیا میں رکو ویچ سان جی سون یار رکو اندر سو آقا کریم علیہ سلام نے فرمایا جس ویلے میں رکو اندر گیا اسرا فیل نے میرا بوٹا پھڑ لیا ویس ویل نے میرا بوٹا پھڑ لیا اور بھاڑ کے عرض کی دیا رسول اللہ حال سجدہ نہ کریا جی ابو بکر نو آل لین دے بوٹا پھڑ لیا سوڑ سجدہ نہ جائے میں کیسی منن والے پیار کرن والے صدیق یک برما سے سرکار رکو لمبا فرمایا سنو صدیق یک برما سے سرکار رکو لمبا فرمایا حسین با سجدہ لمبا فرمایا حسین پاک با سجدہ لمبا فرمایا حال نہیں پتا چل جڑا ستی کے اکبر دی بھی مندائے مولا حسین دا بھی مندائے میں کہ میں تے گلی گلی ہو کھا دے رہے جن نو پانچ تن نال پیار نہیں جن نو پانچ تن نال او دے کل میں دائت جڑا چون یار دا او جنت دا حق حق دار نہیں او جنت دا علامہ نے مصطفیات وجو فرما جی میں کیا نبی پاغ نے ابو بگر واس سر کو لمبا کی تا اسی انہو بھی مننے جی دیوان سے سرکار سجدہ لمبا کی تا اس حسین بھی مننے مصطفیات 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 پانی باندو یا تین دن دے تر آئے سید ہویا سب دیا خوشک زبان پھر بھی بد بد جان دیتیا میرے غازیا شیر جوان علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا ملو ہوتا ہے آخر ایک کے کر محمد قربان ہو رہے جوان اکبر دی جوان لٹی جا رہی کاسم دی جوان قربان کی دی جا رہی اے سید کون نے اے آل رسول نے میرے نبیدہ خان دا نے میرے آقا حسین لج پال دن میدان کرب بلان در گئے نے ازرات وجہ فرمانا اسکر پیاس جناب عباس علمدار پانی لہن مست گئے مگر پانی نہیں آسکے اکبر دے کٹے ہوئے بازوں اکبر نے اپنی جان کو روان کر دی تھی حضر آج وقت گزر دا گیا ننہ شہد دا پیاس نن رو رہے آئے سیدہ شکینہ اپنے بابل دے خیم جگئی آنے مولا حسین دا خیم آئے جا کے ارض کی دیں ابو جان اگر میرے بیر اسگر نو ایک گھڑ پانی دا مل جائے میرا بیر خموش ہو جائے گا ابو جان اگر میرے بیر نو پیاس پانی پیانی دی پیاس لگی ہوئی فرمایا بیٹیاں اسی پانی اسی اللہ دی رضا تشاہ رین آئے بیٹیاں اون محمد گئے نے کاس ہم گئے نے آباس گئے نے میرا اکبر چلا گیا ابو بکر بن علی عمر بن علی عثوان بن علی اور چلے گئے بیٹیاں سب قربان ہو گئے مگر جناب عمر باہ باہر آئی آگے ارض کی دیا کہ حسین میں میرے شہزاد دوں ایک گھڑ پانی دھ مل جائے گا میرے بیر میرے بچے سبر آ جائے گا حضرات توجہ فرمانا جاں میرے آقا حسین لج پال دے اے شہزاد ننے چھ مہینے دے امام علی اسگر گئے میرے آقا حسین اٹھا کے اونا جگہ دے لے گئے نے فرمایا دنیا دے کتیو پہچانو کون آپ نے فرمایا پہچانو میرا بابا امام علم بی آئے میری ماں زہر آئے فرمایا جان لو میں کون آقا حسین لج پال اپنا تعرف کروا رہے نے پہچان کرا رہے نے مگر دنیا دے دماغ آنر جنا دے دلان سوچا دے اندر دنیا دی عزت دنیا دا مکار دنیا دی شہرت دنیا دا آہو دا پہ جائے انہ کی پتا ہوئے آل رسول دی شان کی اہل بیت مصطفیٰ دا مقام کی آپ نے فرمایا او لئین اے میرا شہزاد آنر نا جائے فرمایا جنگ میرے نال لڑائی میرے نال اے شہزاد نال دے نہیں فرمایا ایک گھڑ پانی دا مل جائے گا میرا پتر خموش ہو جائے گا ادھر حلم لانے جناب والا تین کسی آئے ابن سعاد بولیا کہن لگا اے اے شمر اے ابن سعاد نے کیا شمر ایسا نشان نا لگا کہ تیرا نشان جھکنا نہیں چاہی داؤ ایسا نشان لگا حضرت یا حسین لجبال من شہزاد نو لے کے ہتھا او تیرا کے بیٹھے کھڑے ہو انہیں میدان نے کربلا دے اندر جس ویلے ابن سعاد نے بار بار سرار کی تائے شمر بول کے کہن لگا کی دس جد میں نشان نہ کرنا میرے ہاتھ کم جان دے میں اپنے بچے یاد آ جان دے شمر کہن ابن سعاد ویل انہیں کہ شمر خیال کھان یزید تنخام کھان والا جن تنخام کھان کھان نال تن وفاد داری کرنی چاہی دی اس وعہ سے آج ترہ امتحان آج خالی نہیں جان دا مہ مار نا اور ملائک بدیاں جا ظالم کیچا کیتا تیر دا نشان بنے آو میرے امام دے شہزاد دے تیر لگائے کلے دے حل کندر آکے اگر آج چھوٹا جن بچہ یو سیڑیاں تو گر جائے زمین تو ڈک جائے ماں مر جان دی باپ تڑپ جان ملائک دے حل جتیر لگائے میرے امام دے شہزاد دے حل کندر تیر لگائے زمین کم گئیاں سمان روپیاں او ظالم کی حال کی تاجے تانوں کی پتا ہوئے میں ایک آل کا دیا آقا حسین لج پال دے اے شہزاد جن جس تیر لگائے آقا حسین نے وکھیا میرے آپ نے فرمایا میں تے پانی لین آیا سا جاز ظالم کی کی تائیں آقا حسین لج پال دے حت تھا دے اندر شہزاد چھ مہین دا حل اندر تیر لگیا جا حر ملا بی مانا کیا مار آئے تیر صغیر تائیں رون دے خیم وال حسین ٹرے نال حل دے جو تیر تائیں میں کیا کہوں سین نج پال جس ویل خیم اول گئے سکینہ دوڑ کے خیم وال آئے کہ لگ دے میرے ویروں پانی مل گئے آئے لگ دے سکینہ امیر باپ کے آئیا لگ دے ساڑھے اسکر لی پیاس بج گئی سیدہ زین بیائیاں اپنی امام پتیاں لے بیٹھے ہوئے جس ویل جناب خیم اندر لے گیا انہ حسین ویکیا فرمایا ہاں میرے پتر نے ایسا پانی پیتا اے کیا مت کوئی ایسا پانی نہیں پیئے گا کیا مت کوئی ایسی پیاس نہیں بجا سکے گا میرے امام دا ہوئے فرمایا ظالم نا میرے اسکر نو بھی نہیں چھڑے آ چھے مہین دے اسکر دے حلک اندر تیر لگے آئے حضرہ زمین کم گیا سوان کم گیا مدینہ شہر دے پتن اتوں ایک بیڑی ٹھل دی ڈٹھیں ساری دنیا آرام دے نل وسدیں ایک پین حسین دن اٹھیں سیدہ زین عبدیا چیخہ نکل گئیا رو کے پین کہن دی یہ ویرہ جدہ میں اون محمد نو قربان کی تائے میں دکھ نہیں ہو یا او میرا حسین لجپال اک کر کے ٹرگ سارے جدہ آئی حسین دی واری ہاتھ اگ میں صد کے ویرہ میری جان تیرے تو ہماری آقا حسین لجپال آپ میدان کرب بلاندر خیمیاں چور پنل بیٹھی ہو یا فرمایا لے سکین پیار کر لے پھر اصگر نظر نہیں ہو اے زینب اپنے بچیاں پیار کر لو فرمایا پھر نظر نہیں ہو آج پیار کر لو آقا حسین لجپال دی غلام کی دسان جس ملے حسین دی شزا دے ہلک اندر تیر لگیا ہو گا کی منظر پیش کرا پھٹ گئے جگر پہاڑا دے پھٹ گئے جگر پہاڑا دے گم گیا جگ سارا جد اسگر دے ناز کے ہلکوں چھٹے آنخوں پھوارا سج کے سبر ترے تو آقا سید شاہ سوارا جان جتی پڑیان نہ جتی اے حیدر دے اللہ اللہ تیر امام فرمایا میرے پھتر نا آخری پیار فرما لو پیار فرما کہ آپ نے اٹھایا باپ مر جانتا ہے ننی جی قبر کھوڑ کے ننی جی قبر کھوڑ کے آپ حضرت خود دفنا دیتا تچولی اٹھا کے حسین آکھا لے مال مال کھوڑ 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 رکھ سب کھوڑ تیرے تو لوٹ آ دیتا اللہ غم حسین دست کا سان دنیا آخر دندر کوئی اور غم نہ آئے اللہ اس غم حسین دست کا مصیب تا آفات اور پریشانی اللہ کریم دور فرمائے وطن عزید پاکستان خیر فرمائے چودہ آگست پیر والے دن آئے تمام پاکستانی اچھے طریقے نال اپنے وطن واسطے کیونکہ اے پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام نام زیادہ جنہ ہو سکتا پڑھ کے اپنے اونہ شہید پاکستان جنہ ماما جنہ تینہ اپنی اس نام لٹا جنہ پر اس ملک نو بچایا ہے مردی رات دن گلی محل بزار گورے ساڑے دے حکمران ہوندے تے کی حال ہوندہ اسی کسے دے غلام ہوندے تے کی حال ساڑی قربانی دست اللہ نے پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ مصور پاکستان اللہ محمد قبال رحمت اللہ تعالی علی کوشش شام مین تا دے نال پاکستان بنے چودہ اگست خود بھی اپنے اور کوج نہیں پانچ کچھ لیا اپنے کار لگا کے اے اپنے بچے سبق دیاؤ کہ جوان ہون تسی ٹور بھی جاؤ دنیا تو چودہ اگست بچہ تھی اپنے کار بچے چار کچھ انڈیا لاکھ بچے آج چودہ اگست تے آج ساڑھے آزاد ہوندہ دینے آج پاکستان آزاد ہو ہے حضرات نوافل ادا کرے آجے قرآن پاک دی تلاوت کرے آجے گورڈ خود بھی بچے آجے اپنے بچے آجے ایسنا بریان رکھتا تو لوگ پریشان ہوندے اللہ نبی پاک دست کا سانو پاکستان واسے اپنی خدمت پیشت کرن دی اللہ توفیق اطا فرمائے وما علینا اللہ اللہ